مسلمان کو ضرورت ہے کہنے والا کہتا ہے کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ کریم کا کرمِ بے مثال کیا کہنا کریم کا کرمِ بے مثال کیا کہنا سرکار کی ایک ذات میں اللہ نے بہت سی حیثیتیں جمع کر دی آپ جہاں اللہ کی رسول ہیں اس کے محبوب ہیں وہاں اس عمد کے باب بھی ہیں اس عمد کے طبیب بھی ہیں اس عمد کے معلم بھی ہیں ایک باپ کو اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں ہو سکتی جو سرکار کو اپنی امت سکتا ہے آئے تو یاد کرتے ہوئے گئے تو یاد کرتے ہوئے ایلا زمین پر رہے تو ہر وقت ہر قدم پر عبت کی فکر دامنگیر رہی ایک باپ دنیا ہی میں اپنی اولاد سے محبت کر سکتا ہے اور جائز ناجائز اس کے لیے کام بھی کر سکتا ہے مگر یہ باپ میدان محشر میں اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا قرآن کہتا ہے کہ پیچھا چھوڑائے گا اولاد سے بھاگئے گا ایسے قسم پرسی کے عالم میں اگر کوئی کام آئیں گے تو آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ابو طالب کی رکھیے یہ سب حدیثوں کا ایتر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی اس بھرے محشر میں ایک ذات ہوگی محضور کی ذات ہوگی کہ جن کی زبان پر امتی امتی سب ایک جگہ کھڑے ہیں وہ سرکار کبھی پلسرات پر کبھی میزان پر کبھی ہودے کوسر پر یہ تگو دو یہ تین تین مقامات پر جانا صرف امت کی خاطر ہم پلسرات سے گزرنگے تو سرکار کنارے پر کھڑے ہوں گے اور ہماری سلامتی کے لئے دعا کریں گے پھر میزان پر پہنچنگے آمال تو رنگے تو نیکیوں میں اضافے کی پوشش کرنگے اور جب زبان پاس پیاس سے باہر آئیں گے تو یہ سرکار ہی ہوں گے جو حضر کوسر کے ذریعے ہماری پیاس کو رفا کریں گے سمتگاہ سے بایوس ہو کر جب لوگ آپ کی طرف پھٹنگے تو دور ہی سے فرمائیں گے ادا رہا ادا رہا کہاں شفیل کی تلاش میں سرگردہ ہو آج شفاعت کے لئے اللہ نے مجھ کو مقرر کیا یہ صحرہ تو میرے سر سے پیدا گیا ہے اور ازن شفاعت کس پیارے انداز میں لیں گے ذرا غور کینئے زبان سے کچھ نہیں کہیں گے دخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ سر کو سجدے مرندنگے بطنِ عرش سے آباد آئے گی عرف آسکا یا محمد اے محمد یہ سر سجدے پہ بہت جھک چکا ہے آج شکنے کی تک لکھ نہیں دیں گے آج اس کو مرندی عطا کریں گے قل قسماء زبان تو ہلاؤ تمہاری بات سنی جائے گی سلس ہوتا مانگو تو صحیح تم کو دیا جائے گا اللہ علیہ وزاست دور ہے فرمائے گا وشفاعت شفا زبان چفاعت کے لئے لب تو ہلاؤ تمہاری شفاعت کو دیو ایک حیثیت آپ کی طبیب کی بھی ہے ہاں ہاں جس کو انگریزی میں ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر ہو حقیب ہو طبیب ہو سب جسموں کا علاج ایک سرکار کی ذات ہے ایک روحوں کا علاج بچ اخلاقوں کو باخلاق خائنوں کو امانددار مشرقوں کو توہید کا علم بردار ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرما بردار درہ سینے پہ حاضر ہی جو بتاؤ کس نے بتایا کس نے بتایا یہ کوئی مشورے کا مسئلہ نہیں ہے سب فیترے ہو گئے دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا اگر آپ اس وجہ سے خامل شروع کہ مولانا ہٹ جائے گا تو نہیں ہٹے گا مولانا بنانے والے حضرت یہاں موجود ہیں آپ کی طرف سے آنکھیں بند کر دوں گا سبر کر دوں گا تقریر جارے رکھوں گا کہ محفل میں آپ ہی نہیں آئے ہو یہ سرکار کی محفل ہے اس میں آسمان کے فرشتے بھی آئے ہیں وہ تم نے آ کر کون سا احسان کر دیا یہ تو جس کی محفل ہے اس کا احسان ہے کہ تمہیں اپنی محفل بند ہے یہاں مسئلہ آنے گا نہیں ہے بلکہ بلالے گا ہے سن ستاسی میں میں اکثر کہتا ہوں میں نے پہلے حج کیا تھا تو مرنباد اکتر پردیش کے غریب رکشہ پولر کو دیکھا وہ ابھی زندہ ہے مگر مستر کو پڑا ہے نظام الدین اس کا نام ہے میں نے کہا نظام الدین تو تو غریب آدمی رکشہ پولر یا تیری برسات پچٹ ٹفقتی ہے وہ کیسے آ گیا بائیس ہزار لگ رہے تھے سن ستاسی میں ہے نا تو میں نے کہا بھئی تو کیسے آ گیا تو کبھی کبھی عوام بھی ایسا جواب دیتے ہیں کہ خواز بھی وہ دیکھتے رہ جائیں جواب پر کسی کے باپ کی اجانداری یہ ٹھیکا نہیں ہے کوئی بھی اچھا جواب دے سکتا ہے میں نے کہا تو کیسے آ گیا جہتے لگا مولانا ہو کر ایسی کمزور بات بلکہ کیسے آ گیا بلے آنے والے کو مت دیکھو بلانے والے کو دیکھو آنے والا نادار ہے بلانے والا فروردگار ہے آنے والا غریب ہے بلانے والا تو خدا کا حبیب ہے زادہ نہیں دو چار خلطے کے قربانی دو اسلام قربانی کا مذہب ہے وقت کی قربانی بھی قربانی ہے آپ کو تو بسیر کی قربانی آدھے بغریت کی میں وہ بھی قربانی مسلمان کی بوری زندگی قربانی وقت کی قربانی ہے جی 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 تیس گھنٹے اپنے پاس رکھو ایک گھنٹے کے لیے جہاں آ جاؤ جی ایساہ کر دیا میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی مال دیا ہے تو سکاک دے دو جی انتالیس اپنے پاس رکھو ایک تو دے دو جان دے دیں منتر نہ نا وقت دے ریا ہے نہ مال دے ریا ہے کائے کی جان ترتیب رکھی گئی ہے اور جب دیل کا مسئلہ آئے تو آپ کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے جیتا ہے خدا کا دیل قیمتی ہے بھو اس کو بچانے کے لیے دے دو بغیرہ بھی وقت ہے ہے نا بہتر یہ ترتیب اس ترتیب پر تو عمل کرو وقت کی قربانی بال کی قربانی سب کچھ موجود ہے اس صیرت میں تو ہی نادہ چند کریوں پر قناعت کر گیا وردہ گلشن میں علاج تنگیہ داما ہے وردہ گلشن میں علاج تنگیہ داما بھی ہے کیوں ادھر ادھر بھاگ رہا ادھر آ یہاں سب کچھ ایسے طبیب عرب کے اس قوم کو تو سر سے پاؤں تب گداہوں میں لٹھڑی ہوئی تھی پیغمبر اسلام نے اپنے فید صحبت سے ایسا پاک صاف کر دیا کہ فرشتے راہوں میں پر بھی شانے لگا آسمان سے ان کو سلام آنے لگے جن سے انسان کترہ کے چلتے تھے فرشتے ان کی مزاج پرسی اور خیریت داکٹر اقبال کہتے ہیں کہ توف احمد کے مکینوں کا فلس کرتے ہیں اور یہ وہ بندے ہیں عدم جن کا ملک 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 اچھا شہر سناتے ہوئی بھی ڈل لگ رہا آیا پہلے ہم عربی کے ترجمہ کرتے تھے اب روگو گرگو داکٹر اقبال نقبہ من کا داکٹر اقبال کو سنو سے آخری تب پڑھو جن ماجی صاحب چاشر ہے ایک صاحب کہتے لگے بڑا عظیم شائد اور من کو بتاؤ تو سیار کہتے لگے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہانم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ننانی من کا تصویر کا ایک رخ پیش کر دیا اقبال کے روح کو ترپا دیا یہ شیر بھی بہت اچھا ہے یہ محمد سے وفات تولہ تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو خلم تیرے ہیں یہ بھی اسی کا شیر ہے غلامی مصطفیٰ کی بدولت عربوں کا کیا مقام آج کے نہیں تو احمد کے مکینوں کا فلق کرتے ہیں یہ وہ بندے ہیں عدم جن کا ملک یہ کس کی غلامی کا توفیر ہے یہ کس کے اتباہ کا صدقہ ہے کہ اس چیز سے نیچے ادھر کے آؤ تم سے جواب رینے کے لیے ہم کوئی ہاتھ نہیں اٹھواتے ہیں ہم سروں سے نہیں گزرتے ہیں دن سے گزرتے ہیں تو فحمد کے وکینوں کا فلق کرتے ہیں یہ وہ بندے ہیں تب جن کا ملک کرتے ہیں سیماب لکہا تھا کہ خراب ہو نہ کہیں نام اے عمل سیماب خراب ہو نہ کہیں نام اے عمل سیماب اسے جناب رسالت محب دے گئی چین ہو جاکان اچھے سامان نبی کی تعلیم اچھے انسان آپ کو سامان ہم کو انسان امام حسن بسری تابعین کے سردار حجات کے ظلموں سے بھاگ کر حبیبِ عجمی کی خانقا میں خود رہے خاص میں گز گئے اوپر سے پولیس نے آ کر پوچھا حبیب تو نے حسن کو دیکھا یہ تو مشہور تھے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اس نے لگا دیا وہاں بھی یہی تھا جو بھولے سب پرسیاں مقدر والوں کو ملے میرے مدروں کہاں بھائیوں ارے حبیب ناظر کو موقع حسن کو دیکھا ہاں وہ آئے تھے سامنے چھپ گئے کبرن اب پھلیس جو پہنچی تو وہاں حسن کو پتہ ہی نہیں سامان ہی سامان تھا انسان نہیں ہی ڈاکٹر صاحب جھوڑا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو مینے جو تیرے دامن میں چھپا ہو پولیس نے ضرورش کرامی سے کام لیا حبیب یاد رکھو ہم پولیس والے سرسر بولو اللہ نقصان پہنچا دیں گے قبائمہ قسم کھاتا ہوں وہ آئے تھے میرے ہجرے میں گئے ہیں ابھی دو چار منٹ کی بات اور اس طرح نے کیا کہو پھر دو تین مرتبہ دیکھا نہیں نظر آئے چلے گئے امام حسن مصری وہاں سے نکل کر فرمانے لگے حبیب تیرے قربان یہ تیری برکتیں تھیں کہ میں پولیس بچ گیا کیا خاک ساری اور توادو ہے حبیب عجمی نے کہا یہ مت کہیے حضرت میرے مرشد میرے امام کہ میری برکت ہے یہ جو میں نے سچ بولا ہے اُس کی برکت ہے یہی سچ بولا ہے اگر میں جھوڑ بولتا تو آپ اور میں دونوں پکڑ جاتے رسوہ ہو جاتے جب میں نے سچ بولا تو دونوں کی سب بکت ہے سرکار کی ایک ذات مولم کی بھی ہے مولم کو مطلب استاد کسی کے استشاگرد نہیں ہے جتے سرکار کے یہ امت آپ ہی کی تو شاگرد ہے ایسے ایسے کر رہا ہو یار ارے ہم کو تو امام حب سے ملائے ہم کو تو فلانے مولانا سے ملا فلانے حضرت سے ملا فلانے امیر سے تو جس کے نام لے رہا اسے کس سے ملا سلسلہ سرکار ہی تک پہنچے گا آپ ہی مولم کائنات فرماتے ہیں انما بوئیس تو مولم میں دنیا میں مولم بنا گر بھیجا گیا ہر دور میں کروڑوں مسلمان آج بھی وہ سلسلہ قیامت تک رہے گا کسی کے شاگردوں کی اتتی تعداد نہیں ہے جتی آمینہ کے لان کے شاگردوں وہ پھر کیسے دے مثال ہر استاد پہلے شاگرد بعد میں استاد ہر معلیم پہلے متعلم بعد میں متعلم سبحان اللہ ہر معلیم پہلے متعلم بعد میں مولم ہر استاد پہلے شاگرد بعد میں استاد مگر آقا فرماتے ہیں کوئی مجھ پہ یہ اقزام نہیں لگا سکتا کہ پہلے کسی عزتان سے تعلیم حاصل کی ہے ارے حضور کس سے کی ہے فرمایا اللہ منی ربی مجھے میرے رب لکھ رحمان و علم القرآن قرآن کا استاد تمہارا کوئی اور ہوگا مگر سبحان اللہ آپ قرآن کو سرکار سدادہ نہیں سبس سکتے کہ اللہ ہنے آپ کو قرآن کی تعلیم نہیں لگا اسی لئے رامپور کا ایک شائر کھڑا ہو گیا ہے نا رامپور کے بہت ذکر آ رہے ہیں چھپ شیب ہے نا ہم اس تعلق سے چرچہ کرتے ہیں وہ کون شائر ہے مجھے نام جان نہیں مجھے ہی پتہ نہیں زندہ کے مر گیا مرنا تو ہی ایک دن مگر شائر مرتا ہے شائر ہی نہیں مرتی کہتا ہے کہ قول کہتا ہے کہ امید ہے رسول اکرم قول کہتا ہے کہ امید ہے رسول اکرم بات کہنے کہنا دنیا کو قرینا آیا ارے ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا قول کہتا ہے امید ہے رسول اکرم بات کہنے کہنا دنیا کو قرینا آیا ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا تعلیمِ جبرائیلِ امیر کی برائے نام حضرت وحی سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے آپ کے تو بات شاگردوں کا حال یہ ہے کہ چار سال کے عمر میں ساجہ خطب الدین بختیارِ کاکی کو جب قاضی حمید الدین نے بسم اللہ پڑھائی تو بسم اللہ تو انہوں نے پڑھا دی یہی آرام کر رہے ہیں دیلی میں ہیں ایک دو نہیں ہے بائیس خاجات اس کے علاوہ اور سیکڑوں اس دلی پر خدا کی مہربانی ہے یہ راج تھانی ہے مگر ان بزرگوں کی وجہ سے خدا کی مہربانی ہے آپ بھی ہی نہیں کہ سائے بھو آپ پر بھی یہ دکھا رکھے ہوئے ہیں مشہور واقعہ بسم اللہ انہوں نے پڑھا دی اور جب یہ خاموش ہوئے کہ سوا چار سال کے عمر میں اتنی صاف بسم اللہ تو اس سے زیادہ اور حیرت پڑھا دیا بسم اللہ پڑھا کر خاموش ہوئے تو کندرہ پارے خواجہ خودبدین بختیار کاکی نے سنا دی پسینہ آ گیا پڑھنے آیا ہے کہ پڑھانے آیا ہے کہاں یاد کر لیے کہاں ماں کے شکم میں یاد کر لیے جتے دل رہا جتے ماں پڑھتی تھی جس کے غلاموں کا یہ حال ہو ہماری پہچان سرکار کے تعلق اور دسمت سے ہونی چاہیے آپ کو جو کچھ ملا ہے انہیں کی تو خیر میں ملا ہے ایمان ہے قرآن ہے عرفان ہے نیکی اور بدی کی طبیز ہے خیر و شر کا شعور ہے محبت کا سبق ہے عقوبت کا پیغام خوشیار خبردار آج مغربی قومیں مسلمانوں کو گناہگار بنانے کے لیے برائیوں کو اچھائیوں کا نام دے رہی ہیں تاکہ آپ اس کے مرتقب بن جائیں پھر یہ جملے سنیے مغربی قومیں مسلمانوں کو گناہگار بنانے کے لیے برائیوں کو اچھائیوں کا نام تاکہ ہم ارتکاب کرنے ہیں رشوت کا نام چائے پھالی بدنظری کا نام زوق جمال دھوکے بازی کے نام اپھڑے تھو ایسے لگرہو دے جھوڑ بلنیا ہوں لا بہربوں کے آپس میں اظہارِ عشق کا نام ویلنٹائن ڈے دگر ہم کو تو ہر ہجام میں آتے ہو تم نظر دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ تم یہ آج حرکتیں کر رہے ہو ان حرکتوں سے ہمارا آقا ہمارا نبی چودہ سو برس پہلے ہمیں واقع کر گیا ہے ہمارا راستہ سراتِ مستقیم ہے اسی فصد چلے ہیں اور چلتے رہے ہیں یورپ کے عیسائیوں نے شور مچایا تھا ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ صاحب محمد عربی کو ہمارے ایک راہیم نے جو انہوں نے بارہ سال کی عمر میں سفر کیا تھا مرک شام کا تو کچھ باتیں راہیم نے بتا دی تھی انہوں نے اسلام کے نام سے قرآن کے نام سے اسے پیش کر دیا اور وہ پیغمبر بن گئے انہوں نے ان کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا مہاد اللہ صدبار مہاد اللہ اے لا جو انزام انہوں نے لگایا نوجوانوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں مدرگوں سے دعا چاہتا ہوں مدرگوں کو زیادہ زحمت نہیں لی جائے نوجوانوں سے امیدیں ہیں ملک اور قوم کو بہت سے انزامات اس انزام کپوس کرتا حقیقت میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ابھی جھوٹ ظاہر ہو جائے گا حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارہ سار کی عمر میں سرکار اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ جب وہ ملک شام کو تجارت کے لیے جا رہے تھے تو اسرار کر کے آپ بھی ساتھ ہو لیے تھے والد کے مثال کے بعد حضرت ابو طالب کے کفارت کرتے آپ وہ ان سے محبت کرتے تھے اور سرکار تو بھی ان کے بغیر چین نہیں تھا وہ ملک شام کو تجارت کے لیے جانے لگے جاتے رہے تھے کہ مکہ والے اجاز والے تو اسرار کر کے آپ بھی ان کے ساتھ ہوئے تھے اور جب عرب کی سرحد ختم ہوئی ملک شام شروع ہوا تو یہ اہلِ کتاب کا مرکز تھا جگہ جگہ جرجے سو میرے تھے ایک مشہور راہب تھا جس کے گرجہ کے سامنے قافلے قیام کرتے تھے حضرت ابو طالب بھی جو قافلے کے سردار تھے وہاں ٹھہر گئے یہ راہب تورے تو جن سے واقف تھا صحیح اقیدے بتا تھا مگر مغرور بہت تھا اپنے علم پر نہ کسی سے ملتا تھا نہ کسی کو آنے دیتا تھا پورا واقعی حدیث شریف میں مگر اس روز لوگوں نے دیکھا کہ جب قافلہ آ رہا تھا تو یہ چھت پر ٹہل لہا تھا اب یہ تو اندر بھی کسی کو اپنے دیدار نہیں کراتا یہ چھت پر کیا مطلب اور نظر قافلے ہی کی طرف اور جب قافلہ قیام پذیر ہو گیا تو یہ نکل کر آیا قافلے میں ملاقات کی قافلے والوں سے پھر تعجب ہوا لوگوں کو کہ یہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے لیتا آج یہ قافلے کے پاس چلا گیا اور کہا کہ تم لوگوں میں قافلے کا سردار کون ہے اشارہ کیا گیا کہ یہ جو بدرگ ہے جناب ابو طالب بڑے خسورت و حسین آدمی تھا یہ کہنے لگا کہ آج قیام رہے گا آپ لوگوں کو کہاں کہا شام کو میرے ہی دعوت ہو میں کسی کو پانی نہ پھلاوے کسی سے ہاتھ نہ ملاوے یہ دعوت کر رہا ہے کیا معاملہ ہے آپ بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اور جب کھانا کھانے کے لیے یہ قافلہ پہنچ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم امر تھے پارہ برس کے تھے سامان کے نگرانے کے لیے قافلے باروں نے چھوڑ دیا کہ جب ہم آ جائیں گے تو تم جائے کھانا کھانے لینا قافلے پر جو نظر جالی راہی نے کہا بھئی سب آگے کہاں ہاں سب آگے کھانا کھوک رہتے نہیں گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ بچہ ہے بارہ برس کا اسے سامان کے نگرانی پر چھوڑ آئے تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ دعوت تو اسی بچے کی وجہ سے کی ہے خود ثورت میں آگے اسے چھوڑ دیا جاؤ لے کے آؤ سرکار آئے نہیں ہے دنیا میں بشارت سے پہلے سے آگئے ہیں وصیب بریلوی کہتے ہیں کہ ساقیے حشر کے پھیجے ہوئے جام آئے ہیں رند اٹھے کے ترقی کے مقام آئے ہیں وہ تم نے ہر دور میں کونین کو زینت دی ہے تم سے پہلے تمہیں نبیوں کے سلام آئے تمہیں نبیوں کے سلام آئے آپ کو تہت میں اچھا نہیں لگتا شیر سے آپ تہت میں کمدان دیتے ہیں ترقیم میں زیادہ شیر نہیں سنایا میں نے ملاقات کا سلسلہ آپ نے ختم کر دیا کیا بچ گیا بتانا بہت ضروری ہے بھائی میں اچھتر سال سے قریب ہوں کھڑے ہو کر آپ کی خاتر تقریر کر رکھوں گا میری بھی قربانی کا خیال ہے سینئر سیریزن پتر رہل بھی مہربان ہے ابھی تو ہی کوٹا باقی ہے کنشیشن ختم کوٹا بھی ختم ہو جائے تم سے پہلے تمہیں نبیوں کے سلام آئیں دورت انجیل میں تو آخری نبی کا ذکر بھرا پڑا کیسے ہوں گے سورت کیسے سیرت کیسے چال کیسے دال کیسے کیا نام باپ کا نام کیا ماں کا نام کیا قبیلے کا نام کیا خاندال کا نام کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام لے کر بتا دیا تاکہ پہچان میں میں تشواری نہ ہو میں بادیس میں ہوں احمد میرے بعد جو آ رہا ہے اس کا نام احمد ہوگا یاد رکھو غلطی مت کر لے نا وہ آخری ہے اس کے بعد کوئی نہیں چرام جل نہ سکا آفتاب نور کے بعد پجمبر آ نہیں سکتا کوئی حضور کے دو نام آپ کے بہت مشہور ہیں واقعی اس کے علاوہ صفاتی نام بہت ہے ایک محمد اور دوسرے احمد احمد کے معنی آتے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ خدا کی تعریف کی ہو اور احمد محمد کے معنی آتے ہیں کہ سب سے زیادہ خدا نے جس کی تعریف کی ہو مسلسل تعریف کی آپ غور کیجئے سرکار کے ناموں پہ ہے نا محمد پہ کوئی نقطہ نہیں ہے احمد پہ کوئی نقطہ نہیں ہے علی پہ ہے کیا میم پہ ہے دال پہ ہے میم پہ ہے نہیں تو شایر کے نگاہ کہاں پہنچائی گئی کہ کوئی دھبا نہیں ہے آپ کی ذات مقدس پر مزہ یہ ہے کہ نام پاک بھی نقطے سکھا لی اب بھائی یہ دے ملان النبی کا جلسہ ہے ہم سرکار سے کیوں ہٹنگے تو ہم تو کچھ بھی نہیں رہے گئے چودہ سو برس ہوئے خوشی آپ کے آنے کی آج تک ہے کسی بچے کی پیدائش پر جتی لمبی نہیں خوشی بنائی گئی جتی کے آمنہ کے لان کی آمد آمد پر ملو چودہ سو برس ہو اور اضافہ ہی اس میں بات یہ ہے کہ ہر بچہ ہفتے گھر بار کے لیے آتا ہے تو سرکار تو ساری سنسار کے لیے آئے گی کیوں نہ خوشی بنائی جائے گی فرید بیل آدن نبی کی محفل کو رمی علمول کی مہتاج ہے کیا ہر مہینے ہو ہر ہفتے ہو ہر بیل ہو ہر وقت ہو جب ہر وقت درود ہے ہر وقت قرآن ہے ہر وقت نماز ہے ہر وقت آپ کو ذکر ہے میں ہر لمعات میں پڑھ رہا ہوں اسلام علیکہ ایوہاں نبی اللہمہ صلی علیہ محمد کوئی اس کا افسوس مت کیجئے کہ وقت پر نہ ہو سکیں یہ بھی وقت ہے اب ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی اور جب یہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے سرکار آ دے دیکھ کر خوش ہو گیا کہ محمن وصول ہو گئی ہے اب سنیے حدیث میں یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل جلنا وہاں یہ بھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اب یہ سب اللہ ہی نے اس کی حفاظت کی سارے قافلے والوں کو باہر آپ کو روکا اور آپ کے چچا ابو طالب کو اپنے سامنے بیٹھا کر بارہ برس کے بچے کو وہ سوالات کرتا ہے راہی کہتا ہے بچے میں تجھے لات و عزا کی قسمیات دلاتا ہوں جو پوچھوں سر سر بتانا لات و عزا کا تعلق ملک شام سے نہیں تھا بلکہ عرب سے تھا بکے سے تھا یہ دو تھے وہ جن کی پوچھا تو امتحاناں وہ پوچھتا ہے میں تجھے لات و عزا کی قسمیات دلاتا ہوں سر سر بتانا تو بارہ برس کا بچہ کہتا ہے یہ جملہ واپس کرو لات و عزا یہ کیا ہے تمہیں قسمیات کرنی ہے تو پاک پروردگار کی یاد کرتا ہے آپ طرح رہے تھے سننا ہو جائے تھے پتہ نہیں کیا ہونے والا دھر کے کوئی سننا ہے خوشی ذات خوش ہو گیا وہ سمجھ گیا جو میں سمجھ رہا ہوں وہی ہے کہنے لگا نام کیا ہے فرمایا محمد پھر خوش ہوا اضافہ ہوتے جا رہا ہے کہاں ماں کا نام کیا ہے کہاں آمینہ آمینہ ہے حفیظ جالندری کہتا ہے مجھے یاد آ گیا کہ بسط انداز یکتائی بغایت شان سے بائی ابھی بلکر امانت آمینہ کی گود میں آئی ہے کیا نام ہے کہاں باپ کا نام کہاں کہاں عبداللہ عبادت کا حمیر خاندان کونسا ہے بنی حاشق قدیلہ قریش کہاں کی رہتے والے ہو تو فرمایا جہاں خانہ کعبہ ہے بھئی جوابات لے کر مشل اٹھا اور کھڑے ہو کر عبو طالب سے کہاں سرکار کی طرح اشارہ کر کے حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں ارے عبو طالب مبارک ہو یہ بھتیجہ بھتیجہ نہیں ہے حادہ سید العالمین حادہ رسول رب العالمین حادہ رحمت و مجال یہ تو عالمیر کا سردار ہے یہ رب العالمیر کا رسول ہے یہ صرف عرب کے لئے نہیں سارے جہان کے لئے ابو طالب نے کہا تم اللہ کیسے پہشانا ہے تھی پہشان تو ہم کو بھی نہیں کہنے لگے میں شک پہ تھا جب تم سامنے سے آ رہے تھے تو میری نظر تم پہ ہی تھی اور اس بچے پہ تھی میں دیکھ رہا تھا کہ راہ کے درخت اور پتھر اس کے قدموں کی طرح بھاگے جا رہے ہیں چھپے جا رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ ترخت اور پتھر پیغمبر کے علامہ کسی کی تعظیم نہیں کرتا ایسے پیغمبر کی امت بہت خوش ہو جاؤ سرکار فرماتے ہیں میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو اعلان لبوت سے پہلے مجھے سلاف کرتا تھا انہوں نے پہچان لیا ہے اب تم کو بھی پہچاننے کے ضرورات ہے تب ہی بات بنے گی کہا ابو طالب آگے مت لے جانا اہرِ کتاب ان علامتوں کی جن کو میں نے دیکھایا اگر دیکھ لیا تو قتل کرنے کی کوشش کرنے گی اور فرمایا بچے ذرا کانے سے کپڑا ہٹاؤ قمیت جو ہٹائی گئی تو دونوں شانوں کے ترمیان مہرِ نبوبت چمک رہی آپ باپ بھی ہیں طبیب بھی ہیں مؤلم بھی ہیں میں نے تقریر یہاں تشروع کی تھی کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے کردار و عمل سے اپنے نبی کا تعارو